ساڑھے چھے سو یا چھے سو ستر وارٹ کے بڑے سونل پینلز مارکٹ میں اس ٹائم آئے ہوئے ہیں کچھ ویورز نے مجھ سے کہا کہ اس کو میں ریویو کروں اس کے بارے میں بتاؤں کہ کیا لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے کس کو لینا چاہیے کس کو نہیں لینا چاہیے تو اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں یہ ہی آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم ناظرین میں نام فیصل شاہب دیکھنے پاہوڈیچل یوٹیوب چینل ہے مارا فیصل پیج ناظرین یہ ویڈیو کسی ایک سپیسیفک کمپنی یا پروڈکٹ کے بارے میں یہ جنرل ویڈیو ہے ان تمام کمپنیز کے بارے میں جو کہ اب تک چھاڑھے چھے سو چھے سو ستر اس کپیسٹی کے جنہوں نے بڑے سولر پینلز بنائے ہیں ان کا میں ایک ٹیکنیکل آپ کو ریویو دے دیتا ہوں اور پھر اپنا اپنین دیتا ہوں کہ کس جگہ پہ لگانا ہے کس پہ نہیں لگانا کیا آپ کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اور اس کی پرائس کتنی ہے تو جناب مین اس ٹائم پاکستان میں دو کمپنیاں جو بنا رہی ہیں ایک ورڈ ٹیکس نام کی کمپنی جو کہ چھے سو تر وارٹ کا پینل بنا رہی ہے اور ایک ساڑھے چھے سو وارٹ کا کینیڈین سولر بنا رہی ہے آپ اوپر آئے بٹن میں دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو جس میں میں نے بتایا تھا کہ کونسی ایسی پانچ کمپنیز ہیں جن میں سے آپ سولر پینل لے سکتے ہیں تو یہ کینیڈین سولر اس میں بھی تھی اچھے جناب اس بارے میں آپ کو بتا دوں گی یہ پاکستان کے سب سے بڑے پینل ہے اس وقت تک کے اب تک کے اور ان کی جو میجرمنٹ ہے جناب آٹھ فوٹ ان کی ہائٹ یعنی لمبائی آٹھ فوٹ ہوتی ہے اور چوڑائی آلموسٹ سڑھے چار فوٹ ہوتی ہے جو کہ ایک نارمل جو اگر انسان کھڑا ہو تو یہ اس سے لمبا ہے اور اس سے زیادہ چوڑا ہے یہ اچھے جناب اس کے بعد اس پر 3.5 mm کا tempered glass لگا ہوتا ہے یہ tempered glass وہ ہی ہوتا ہے جو ہمارے موبائلوں کے سکرین پر بھی لگا ہوتا ہے جو آسانی سے ٹوٹتا نہیں ہے اور اس میں تین ڈیوڈ کا سسٹم لگا ہوتا ہے اور اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اس کو فٹ کرنے کے لیے آپ کا ایک سپیشل سٹرکچر چاہیے جو اس وقت آلریڈی اویلیبل فریمز ہیں جس کے اوپر سولر پینل چھوٹوں پر لگایا جاتا ہے اس پر یہ فٹ نہیں ہوتا اس کے لیے سپیشل کسٹم بنانا پڑتا ہے اور اس کا جو مٹیلیل ہے وہ بھی ہیوی لگانا پڑتا ہے لیکن اس میں پیسہ ضرور زیادہ لگتا ہے اور اس کے بدلے میں بہت ساری آپ کی وائرنگ اور اس طرح کی کاؤسٹ پر آپ یہ کٹ ہو جاتی ہے اگر آپ یہ لگاتے ہیں چھوٹے دو لگانے کی بجائے سپوز اگر یہ آپ ایک لگا لیتے ہیں یا چھوٹے تین چار سو چالیس وائر لگانے کی بجائے یہ دو لگا لیتے ہیں تو بینیفٹ ضرور ہے اچھے جناب میں اسی ایک کپیسٹی آپ کو بتا دوں کہ یہ اٹھارہ امپیر لیتا ہے اور اٹھالیس والٹ لیتا ہے اور اس کو ہر انورٹر نہیں چلاتا کچھ سپیشل کچھ ہیوی پاور کے انورٹر کچھ سپیسیفک کمپنیز کے ہی ہیں جو چلاتے ہیں ہر انورٹر اس کو نہیں چلا سکتا فیلحال تک فیوچر میں ایسے انورٹر بنیں گے جو کہ اس کے ساتھ کپیٹیبل ہو جائیں گے آنے والے سال دو سال میں پر ابھی کچھ سپیشیفک موڈل ہی چلاتے ہیں اور جناب اسی قیمت تقریبا انچاس روپے پر وارٹ پڑتی ہے جو کہ چار سو چالیس والے سے تھوڑا سا مہنگا ہے اور اس کی ٹوٹل قیمت تک تیس ہزار آٹھ سو پچاس بنتی ہے یہ ہے اس کی ٹیکنیکل انفرمیشن اب جناب میرا اپینین اس بارے میں یہ ہے کہ آپ کو لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے دیکھیں جناب بات یہ کہ اگر تو آپ بڑا سسٹم لگا رہے ہیں جیسے کہ دس ہزار وارٹ یہ اس سے بڑا تو اس میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا چھوٹا سسٹم ہے یعنی کہ چار ایون پانچ ہزار وارٹ تک ابھی ہے تو میں آپ کو پرسنی مشہورہ دوں گا کہ ابھی آپ یہ نہ لگائیں اس کی دو مین وجہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو انورٹر لگتے ہیں ہر انورٹر اس پہ نہیں چلتا اور کئی ایسے ہیں جو پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ سو وارٹ والے انورٹر بھی اچھے اچھی کمپنیوں جو اس پہ نہیں چلیں گے تو آپ لگائیں گے بھی آپ کو فول اس کا بینفیٹ نہیں ملے گا پلس میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ پاکستان میں ٹیکنالوجی نہیں ہے ابھی اس نے ٹیسٹ آف ٹائم پاس نہیں کیا کچھ عرصہ اس کو چلنے دیں کم سے کم دو سے تین سال دیکھیں اس کا کیا فیڈبیک آتا ہے اور تب جب آٹھ سو والے آ چکے ہوں گے تب آپ یہ ساڑی چھ سو والے لگوالی جگہ کیونکہ انہوں نے اپنا ٹیسٹ آف ٹائم پاس کر دیا ہوگا پلس اگر مثال کے طور پر آپ یہ دو لگاتے ہیں اور اس کی جگہ پر آپ چار سو چالیس والے تین لگاتے ہیں اب اگر خدا نہ خاصتہ ان دو میں سے کوئی ایک خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے ایک ایسا مسئلہ جو وارنٹی کلیم میں بھی نہیں ہے تو آپ کو اس پورے کے لیے دوبارہ سے اکتیس ہزار روپے بھر میں پڑیں گے اس کو چینج کرنے کے لیے جبکہ یہی اگر آپ نے تین چار سو چالیس والے لگائے ہوئے ہیں اور اس میں جو خدا نہ خاصتہ کوئی ایک خراب ہو جاتا ہے تو دو آپ کے سلامت رہیں گے آپ کو ایک بدلنا پڑے گا چار سو چالیس والے جو کہ دیفنیٹلی آپ کو اس سے دس ہزار روپے سستہ پڑے گا اور کپیسٹی سیم ہی ہوگی تو قیمت میں بہت فرق نہیں ہے یونٹ کم ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ابھی نئی ٹیکنالوجی ہے ٹیسٹ آف ٹائم پاس نہیں کیا تو میرے یہ خیال ہے کہ ابھی کچھ عرصہ آپ اس کو سکپ کریں ہاں اگر آپ دس ہزار وارٹ سے اوپر کا سسٹم لگا رہے ہیں تو تب آپ یہ لگا لیں تب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پاکستان زندہ بارے